نوشکہ اردیوی اور سجنوں میرا نام ہے مکلدیو رکشپتی آپ ہیمانچل کی بات دیکھ رہے ہیں اور اس مورننگ آفٹرنون بولیٹن کے بیچ میں آپ لوگوں کو ہیمانچل پردیش جوڑی سبھی باتیں بھی بتاتے ہیں جو آپ کے لائک جانے لائک خبریں ہیں وہ سب پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتانے کا پرائیس رہتا ہے کہ ہیمانچل پردیش میں آخر ہو کیا کیا رہا ہے سب سے پہلے جس مدے پر آپ لوگوں کا یہاں پر دھانا کرشت آج ہم کرنا چاہیں گے وہ سب سے پہلا مدہ ہمارے بیچ میں یہی ہے پولیس والوں کا ہیشٹیگ جسٹس فور ایچ پی پولیس آپ لوگ جیسے کے لگاتار دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹرنڈ کر رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا کیا ہوا تو سب سے پہلے جیسے کی میٹنگ میں یہاں پر پولیس والوں کو کوئی بھی راحت نہیں ملی آٹھ سال کا جو پرویشنل پیریڈ ہے اس کو کم کر کے دو سال کرنے کی بات کی گئی لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے پولیس والوں میں لگاتار روش پنپ رہا تھا اور وہ روش بعد میں فوٹا بھی حالانکہ کیونکہ پولیس کا ایک ایک ایکٹ کہتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی پرکار کا باہر آ کر اپنے لیے یہاں پر اپنے حقوں کی بات نہیں کر سکتے کافی کارن ہیں وہ سب کرنے کے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قریب کچھ سمیں پہلے ہی دلی میں ایک دفعہ یہاں پر پولیس والے بہار آئے تھے سڑکوں پر اترے تھے لیکن ہی مہچر پردیش میں ایسا نہیں ہوا پروٹیسٹ کا انہوں نے انوکھا طریقہ اپنایا اور پروٹیسٹ کیا انہوں نے اپنے میس کا کھانا چھوڑ کر اور اس کے چھوڑ کر یہاں پر پروٹیسٹ کے لیے یعنی یہاں پر آندولن کے لیے کسی اور طرح کا انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا لیکن پروٹیسٹ ایسا رہا کہ جس کے لیے کیول آشواشن ہی ملتے رہے بات نہیں ہوئی حالانکہ اکھبار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سنشودیت پی بینڈ پر سی ایم نے یہ کہا ہے کہ راستہ یہاں پر سرکار نکالے گی کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے لیکن ستر یہ بتاتے ہیں کہ سیدھا سیدھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے جب نوکری جوئن کی تھی تب آپ نے پیپر پر سائن کیا تھا یہ سب ان لوگوں نے بھی کیا تھا جن لوگوں کے اب مکہ منتری مہد ہے آپ نے تین سال سے دو سال یہاں پر جو پروویجنل پیریڈ یا کنٹریکچول پیریڈ ہے وہ یہاں پر کر دیا تھا تو اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے بھید بھاو یہاں پر ہوا ہے وہ کیوں آپ سمجھنے کا پریاس کریں اگر ہم فورسٹ گارڈ کی بات کریں یا فورسٹ میں جڑے ہوئے لوگوں کی بات کریں جو اسی دوران کے ساتھ ساتھ میں جڑے تھے تو قریب قریب وہ اس سمعے پر چالیس ہزار کی پی کے آس پاس پہنچنے چاہیے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر پولیس والوں کے ہم بات کریں تو پولیس والوں کی پیہ ہمارے بیچ میں ابھی بھی یہ بیس سے بائیس ہزار روپے سے اوپر نہیں ہے اور یہی ایک بڑا پرشن رہتا ہے کہ جو ہمارے بیچ میں اس سمعے ان کے ساتھ یہ بھید بھاو ہو رہا ہے تو پولیس کرمیوں کے اوپر لگاتار یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ ان کو لو اینڈ وڈر بھی منٹین کرنا ہے شالین تا بھی برتنی ہے کسی کے ساتھ بتتمیزی بھی نہیں کرنی ہے بہرحال اس کے باوجود یہاں پر کسی بھی پرکار سے مجھے نہیں لگتا کہ سرکار دوارہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ پولیس کے ہمارے جو بھائی ہیں پولیس کے بندو ہیں بہنے ہیں جو اپنی سمعے لگاتار ان کی سیکیورٹی میں ان کی ڈیوٹیز میں بھی دے رہے ہیں پردیش میں بھی جگہ جگہ پر الگ الگ جگہوں پر پہنچے ہیں ان سب کے لئے انہوں نے یہاں پر کچھ بھی نہیں سوچا بہرحال سوچا نہیں سوچا وہ ایک بات کی بات رہتی ہے مثلا ابھی کے لئے سب سے بڑی بات یہی رہتی ہے ہمارے بیچ میں کہ جس طرح سے یہاں پر پولیس کے جو کونسٹیبلز ہیں ان کے ساتھ یہاں پر ان کے اندیکھی ہوئی جو پانچ چھ ہزار کے آس پاس ہیں چار سے پانچ ہزار کے آس پاس ہیں ان سب لوگوں کے بعد اب آگامی رڑنی تھی ان کیا رہتی ہے یہ کہنا اور مشکل ہوگا کیونکہ ایک بات یہاں پر پکی رہتی ہے پولیس پروٹسٹ نہیں کر سکتی یعنی کہ آپ دوسروں کے حقوں کے لئے لڑیں گے لیکن اپنے حق کے لئے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اپنے آپ میں یہ ایک ایسی بات ہے جو جس کے لئے بولتے بھی ہمیں شرمانی چاہیے لیکن پھر بھی یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ آشواشن سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا پھر سے بتا دے یہ وہی پولیس ہے جو یہیں نتاؤں کے بھی سیواؤں میں لگی رہتی ہے نتاؤں کے سیکیورٹی میں لگی رہتی ہے کبھی جھنڈا پگڑ کے کبھی دنڈا پگڑ کے کبھی وہاں پر پیس منٹین کرنے کے لئے لیکن جب ان کے پیس کی بات آتی ہے تو وہ پیس گائب کہیں پر دکھتا ہے سرکار کو سوچنا چاہیے اور یہاں پر جب تک آتے رہیں گے لگاتا رہے کہتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آپ لوگوں کے سے جڑا ہوا نہیں ہے تو آپ لوگ غلط ہیں پولیس پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اور ان پر انشاشت ناتمک ایکشن ڈسپلینری ایکشن یہاں پر لیا جا سکتا ہے پرنتو اگر پولیس کام کرنا بند کر دے یا پھر اپنے کام کو ہلکے میں کر دے تو یہاں پر سب سے زیادہ خامیازہ جنتا کو پھکتنا پڑے گا پولیس کے یہاں پر سپورٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر باقی سبھی ڈپارٹمنٹس میں یہ ہو رہا ہے باقی سبھی ڈپارٹمنٹس کو خوش کیا جا رہا ہے تو پولیس کو ٹیکن فور گرانٹیٹ کیوں لیا جا رہا ہے عالادی کاری بھی ابھی تک کچھ نہیں کہہ رہے بہرحال امید یہی ہے کہ عالادی کاری بھی اگر بولیں گے اپنے ریپورٹس وغیرہ میں لکھیں گے تو یہاں پر شاید کچھ فرق پڑے ابھی کے لیے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی اس چیز کے لیے پولیس کے اس سٹرگل کے لیے ابھی ہم تو کیول اتنا کہیں گے کہ ہم ساتھ ہیں لیکن پھر بھی یہ وہی سرکار ہے جس نے ابھی کے لیے صوبے میں جو سلینڈر ہے وہ 101 روپے مہنگا کر دیا ہے یعنی کہ وسائق سلینڈر جو پہلے ہمارے بیچ میں جو یہاں پر اب ہمارے بیچ میں 2273 روپے مہنگا ہو چکا ہے آپ کو بتا دے دسمبر میں سلینڈر 101 روپے مہنگا ہو گیا ہے 101 روپے مہنگا ہو چکا ہے اور اب یہ 2273 روپے چکانے ہوں گے نومبر میں 267 روپے اس کے دام بڑے تھے اب 101 روپے اور بڑ گیا نومبر کا ریٹ 1002 روپے ہی ہے اور اس ماہ سے لاغو یہ ابھی رہے گا اور آپ کو یہ بتا دے کہ گھریلو اتپادکوں کو اب سبسیڈی راشی ملنی شروع ہو گئی ہے اگست سے کے اندر نے 31 روپے کی سبسیڈی کو لوٹانا بند کر دیا تھا اور بھارت سرکار 31 روپے کی سبسیڈی جاری کرنے کے سوفیر کو اپگریڈ کر رہے تھی لیکن جو ویفسائی گیس لینڈر ہے وہ 101 روپے مہنگا ہو کے 2273 پہنچ گیا ہے یہ بھی اب میں یہ کہوں گا کہ سرکار کی دین ہے تو لوگ کہیں گے کہ آپ سرکار کے انٹی جا رہے ہیں نہیں کوئی بھی وقتی یہاں پر کام کرتا ہے یہاں پر جو بھی یہاں پر اپنے عجیوی کا کماتا ہے اس کو عجیوی کا کمانے کا حق ہے اور عجیوی کا کمانے میں جب بات آتی ہے تو عجیوی کا کمانے میں مدد کرنے کا کام بھارت کو جب ہم ویل فیر سٹیٹ بولتے ہیں تو وہ سرکار کا ہی رہتا ہے تو جب سلینڈر اب ہمارے بیچ میں 2273 روپے پہنچ چکا ہے مہنگائی کہاں پہنچی ہے پچھلی بار سرکار کو اس کا اتر یہاں پر بھارتے شمچ آئیں گے ہماچلی جنتہ نے دیا تھا چار سنے سے یہاں پر دوسرے ویپکش کی پارٹی کو جتا دیا تھا اب آگے والے سمیں میں بھی ایسا ہی کچھ ایسا دیکھنے کو لگ رہا ہے اس کے بعد اگلی بات اگر ہمیں آپ پہ کرے تو اپنے آپ کو سرکشت بھی رکھے اومیکرون نام کے وائرس کا ویرینٹ دوبارہ سے ہمارے بیچ میں آ چکا ہے پندرہ سے اب انتراشتری اڑھانے شروع نہیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چوبیس دیشوں میں اومیکرون کی دستک ہو چکی ہے لیکن بھارت کی ادھی بات کریں تو بھارت میں کوئی بھی اومیکرون کی ابھی تک کیس نہیں ملا ہے ہماچل پردیش بھی اس سے سرکشت ہے بھارت کی ادھی بات کر رہے ہیں تو ہماچل پردیش بھی سرکشت ہے اور یہ جب ہم بات کر رہے ہیں اس سب کی تو اس میں آپ یہ چیز کو سمجھ لیجے کہ ہماچل پردیش آنے والوں کے لیے کوویڈ ٹیسٹ جو بہارلی جو ویدیشوں سے آرہے ان کے لئے کوویڈ ٹیسٹ آنے والے ہیں اور نئے ویرینٹ اومیکرون کے فیلنے کی آشنکہ میں یہ ٹیسٹ کروانے کے آدیش جاری ہو چکے ہیں حالانکہ یہ ساف نہیں کیا گیا کہ ویدیش سے آنے والوں کی پہچان کیسے کی جائے گی وہیں بھارتی مزدور سنگ کے نیتہ کی اور سے بھی قطع طور پر شما چاہیں گے یہ خبر کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ ہیماجل پردیش میں بھی اگر کوئی بہارلی دیش سے آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ایک لسٹ بھی رکھی گئی ہے سرکاری لسٹ ہے جہاں سے آنے والے لوگوں کو نیگٹیو آر ٹی پی سی آر یا پھر نیگٹیو ریپورٹ ضروری ہے یہ بریٹین دکشن افریقہ برازیل بوت سوانہ چین موریشیس نیوزیلینڈ زمباوی سنگاپور ہونگ کونگ اسرائیل اور ان سب کو یہاں پہ خطرے والے دیشوں کی سوچی میں رکھا گیا ہے چلیے بیرہ اس کے ساتھ ایک اور یہاں پر خبر آپ لوگوں کو یہاں پر پہنچانا ضروری تھا جی بی ٹی ویسز بی ایڈ معاملہ جس کو ہائی کورٹ میں بی ایڈ کے پکش میں سنایا گیا اس میں جی بی ٹی اب دیکھیں ویسے کتنی زیادہ سمسیہ رہتی ہے ویسے سرکار کی بھی کیا گلتی ہے لیکن پر پھر بھی یہاں پر اب جی بی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس بی ایڈ ڈگری دہار کو کے پاتر بنانے کے فیصلے کو لے کر سرکار سرکار کے خلاف سپریم کورٹ میں چنوتی دینے کے لئے تیار ہے اور سپریم کورٹ میں یہ ایس ایس پی دائر ایس ایل پی دائر کریں گے اور پردیش آئی کورٹ میں بھی پنر ویچار یاجی کا دائر کی جائے گی آپ نے لگا تار دیکھا کہ جب سے یہ کہا گیا کہ جو بی ایڈ کے لوگ ہیں وہ بھی پہلی سے پانچوی تک پڑھا سکتے ہیں تو یہ سب لوگ یہاں پر بہار آ گئے اور ان سب لوگوں نے یہاں پر کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا حق کھایا جا رہا ہے اور پنر ویچار یاجی کا وہ ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ اس فیصلے کو بھی چنوتی دینے کے لئے یہ سپریم کورٹ میں بھی اس کو چنوتی دیں گے بہرحال یہ تو بڑی بڑی خبریں رہ گئی آج کی لیکن پھر بھی آپ لوگ کمنٹس لے لیتے کچھ پرشن ہے تو وہ بھی لے لیتے دلیب جی انیل جی ریتیش جی ویپن جی اے ڈی جی آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے ہیں جو میرے پولیس کے بھائی بہر ہیں بھون جی گیتا جی ویجے جی ایت پی بورڈ والے چھوٹے بچوں کے پیپر جلدی کروا ہو نہیں تو برپ پڑ جائے گی بہت مشکل ہو جائیں گی اس مددے کو بھی اٹھاتے ہیں ویجے پاول جی آپ کہاں سے ہیں ایک بارے نمبر پلیز نوٹ کر کے اپنا مددے کو میرے کو ویٹس اپ ضرور کیجئے جی مجھے سی ایم نہیں بننا ہے پروین بھائی مجھے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو گتانجلی جی بل جی اس کے بعد ابیشیک جی ویجے جی اس کے بعد ابیشیک جی امیت جی ویپن جی ممتہ بھمٹا جی ویجے پاول جی آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد آپ سبھی لوگ یہاں پر اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کے بٹن کو دوانا نہ بھولے کمنٹ اوشیک کیجئے پولیس کے بارے میں ابھی یہ ریسرچ جاری ہے کہہ رہے ہیں بیچ کا راستہ نکلے گا امید ہے بیچ کا کچھ راستہ نکلے جو آپ سب لوگوں کے گھروں میں خوشی لائے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ سرکار اس کے بارے میں چنتن کرے کہ جب اس کے پاس دو بچے ہیں یا دس بچے ہیں اور اس میں سے نو کے ساتھ ایک جیسا پیارا بہوار تو ایک کے ساتھ ستیلا کیوں بڑا پرشن ہے پولیس کے ساتھ ستیلا بہوار کیوں اسی ایک پرشن کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں ویڈیو کو سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا لائف ٹائمز ٹی وی کے پیج کو فالو ضرور کیجئے گا اور بلائل نیٹویفکیشن دبا کے آن کر دیجئے گا میرا نام مکل دیو رکشپتی آپ مجھے فیس بک اسٹرگرام ٹویٹر پر مکل دیو رکشپتی کے نام سے ڈھون سکتے ہیں سٹریم پر میرا ساتھ آجے بھاٹی آجی نے دیا ہے دیکھتے رہے لائف ٹائمز ٹی وی جائے ہند